جب تک کتاب رہے گی تب تک نور رہے گا اگر تیرے گھر میں کتاب ہے تو تیرے گھر میں نور بھی ہونا چاہیے تو اے مسلمان ایک سواد کا جواد دے جب تک رسول خدا باقی تھے یہ نور تھا لیکن اب جب نبی چلے گئے تو تمہارے گھروں میں کتاب کو ہے لیکن وہ نور کہاں ہے جب حکم قرآن ہے کہ کتاب بھی باقی رہے گی نور بھی باقی رہے گا جب تک کتاب آئے تب تک نور آئے تو ہم نے کہا اس کا جواب کسی مسلمان کے پاس نہیں آئے بس علی اور آلِ علی کے ماننے والوں کے پاس آئے کہ ہمارے گھروں میں کتاب بھی آئے اور نورِ ولایتِ اہلِ بایتِ بھی آئے جب تک یہ دونوں ساتھ رہیں گے تجھے قرآن کی تفسیر کا بھی بتا جلے گا قرآن کی تشریح کا بھی پتا چلے گا اور اس نور کی طاقت کو سمجھو فرمایا جب نبیِ خدا میراج پر جاتے آئے اہلِ سنت بھی لکھتے آئے آلِمانِ شیعہ بھی لکھتے آئے جب ہی نبی میراج پر گئے فرمایا جس پانی سے وضو کر رہے تھے جب بلاوہ آیا وہ پانی وہیں پر رک گیا جس دروازے کی کونڈی ہل رہی تھی اس کونڈی نے ہلنا شور دیا اب کتنے واقعات میراج میں پیش آئے یہ بہت دول و طراز کی باتیں آئیں لیکن جب نبی میراج سے پھر زمین پر واپس آتے آئیں کونڈی نے پھر ہلنا شروع کر دیا پانی نے پھر بھینا شروع کر دیا اصلاح نے پوچھا یہ ماجرہ کیسا ہے اتنی دیر جب آپ کائنات میں نہیں تھے گویا کائنات رکی ہوئی تھی کائنات تھمی ہوئی تھی کونڈی ہل نہیں رہی تھی پانی پہ نہیں رہا تھا ہوایں چل نہیں رہی تھی پرندے پڑ نہیں رہے تھے گویا یہ کائنات میں صدوم آ گیا تھا کائنات فریز ہو گئی تھی تو نبی خدا یہ ماجرہ کیا ہے نبی نے فرمایا ہماری مثال ایسے ہے جیسے تمہارے بدن میں روح ہے جب روح بدن میں ہوتی ہے تو سنتا بھی ہے تو چلتا بھی ہے تو کھاتا بھی ہے تو پیتا بھی ہے تو دیکھتا بھی ہے لیکن جب روح بدن سے نکل جاتی ہے تمہاری حرکت ختم ہو جاتی ہے تو چلنا چھوڑ دیتا ہے تو سننا چھوڑ دیتا ہے تو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے تو فرمایا ہماری مثال روح کی ماند آئے جب تک میں کائنات میں تھا کائنات چل رہی تھی جب میں کائنات سے چلا گیا تو کائنات نے چلنا چھوڑ دیا اب اے اقل مند مسلمان میرے سوال کا جواب دے آج نبی خدا کائنات میں نہیں آئے لیکن ہوا بھی چل رہی ہے دریانی چل رہی ہے تجھے اولاد بھی مل رہی ہے تجھے ریسک بھی مل رہا ہے تو کم از کم اتنا ماننا پڑے گا آج بھی کوئی روح کا اناد آئے جس کے صدقے میں تو کھا بھی رہا ہے اور بی بھی رہا ہے